کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں ناظرین آج کی اس نششت میں آپ کے سامنے ایک اور سبب کا تذکرہ کیا جائے گا وہ سبب ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی امید اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہہ دیجئے کیا کہہ دیجئے یَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ ان گنہگار بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے لَا تَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ کہ وہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہوں گناہ کرنے میں ایک بہت بڑا سبب انسان کو جو پیش آتا ہے اس کی زندگی میں وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ جیسی وہ جھوٹ بولنے چلتا ہے شیطان فوراً اللہ کے تمنہ دلاتا ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ کر لینا کیا فرق پڑتا ہے گناہ کر لے اللہ غفور رحیم ہے اللہ تجھے معاف کر دے گا اللہ کی رحمت کو شیطان لا کر نیکی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے بولا بھالا انسان بے وقوفی کے اندر وہ گناہ کر لیتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے وہ سوچتا ہے میں اتنے سارے اچھے کام کرتا ہوں اتنے ساری اچھائیوں والا کام کرتا ہوں آخر اللہ مجھ سے ناراض کیسے ہو سکتا ہے ناظرین حقیقی بات کہہ رہا ہوں آپ خود اپنی زندگی کا جائزہ لیں آپ نے کتنے ایسے گناہ کیوں گے پلاننگ کر کے کہ اللہ تو غفور رہیم ہے اللہ معاف کر دے گا اللہ بخش دے گا ابھی جھوٹ بولو ابھی مکاریاں کرو ابھی زناکاری کر لو زہر سے لے کر کے اثر تک ایک فلم دیکھ لو تین گھنڈے کی اثر میں جا کے معافی مانگ لینا کیا فرق پڑتا ہے اللہ تو غفور رہیم ہے نا ان چیزوں کو شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو شیطان اللہ کر کے جوڑ دیتا ہے کس کے ساتھ گناہ کے ساتھ اللہ نے شیطان کے اس ہتھکنڈے کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے کیا کہا یعیدہم شیطان تم سے وعدے کرتا ہے بہت زبردست اس کا وعدہ ہے اس کے وعدے میں جو فستہ ہے نا وہ کبھی نکلتا نہیں ہے یعیدہم وہ تم سے وعدے کرتا ہے کیا وعدے کرتا ہے اللہ غفور رہیم ہے ابھی تیری زندگی بہت پڑی ہے ابھی کیا ضرورت ہے کرنے کی بعد میں کر لینا بعد میں ایک حج کا فیٹا مار لینا سب غلطیاں تیری معاف ہو جائیں گی عمرہ کر کے آ جائنا بار بار عمرہ کر لینا تو سب غلطیوں کو اللہ معاف کر دے گا یعیدہم وعدے کرتا ہے تو بڑھاپے میں ایک کام کرنا دن رات مسزد میں ہی بیٹھ لینا ابھی جوانی خوب دل کھول کے عبادت کر لے یعیدہم وعدے کرتا ہے ویمنیہم تمنائیں دلاتا ہے ایسی تمنا کی جوانی بھی برباد کر دیتا ہے اور بڑھاپا بھی برباد کر دیتا ہے ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا اللہ نے کہا بندے شیطان کا وعدہ دھوکہ ہے شیطان کا وعدہ ایک نمبر کا دھوکہ ہے جو بندہ اس دھوکے میں پڑتا ہے اس کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے اس کی دنیاوی اعتبار سے بھی بربادی ہوتی ہے اور اخروی اعتبار سے بھی ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے تو ناظرین اکرام ایک اہم سبب یہ ہے کہ کئی سائے لوگ جب غلطیاں کرنے لگتے ہیں زناکاری کرنے لگتے ہیں بدکاری کرنے لگتے ہیں جھوٹ بولنے لگتے ہیں شیطان کا تدیکھ ایک مرتبت انہیں عالم صاحب سے حدیث سنی تھی کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں ننان نوے لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا ایک شخص سے جا کر کے اس نے مسئلہ پوچھا کہا کہ میری مغفرت ہو سکتی ہے اس نے کہا نہیں سو کر دیا ہنڈیٹ سنجری پورا کر دیا پھر دوسرے آدمی سے پوچھا کہاں مغفرت ہو جائے گی جب سو آدمیوں کے قاتل کو اللہ معاف کر سکتا ہے تو تو مومن ہے نا تو ایمان والا ہے تیرے پاس نمازیں ہیں تو تحجد گزار ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو لوگوں کو صدقہ دیتا ہے تو لوگوں میں خیرات کرتا ہے دعوت کا کام کرتا ہے اللہ تجھے معاف کر دے گا اس خوش فہمی میں مبتلا کر کے گناہ کروا دیتا ہے تو تو بہت ناشریف پڑتا ہے تو تو بہت زیادہ اچھے کام کرتا ہے تیرا بڑے بڑے لوگوں میں چرچہ ہے تو نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں تیری آواز بہت اچھی کر لیے نا کیا فرق پڑتا ہے اللہ غفور رہی میں اللہ معاف کر دے گا بھولا بھولا انسان کہتا ہے ہاں اللہ تو معاف کر دیتا ہے کرے ڈالتا ہے اللہ کی رحمت ساتھ میں آ کر جڑتی ہے اچھا خاصا انسان برباد ہو جاتا ہے اسی لیے ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر سوار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ اے معاذ جو بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس پر جہنم حرام ہے تو صحابی رسول نے جب یہ حدیث سنی کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری بات کیا میں لوگوں کو بتا نہ دوں لوگوں کو اس حدیث کے بانے میں خبر نہ کر دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نہیں تو خبر نہ کر ورنہ لوگ اسی پر بروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے عمل کریں گے ہی نہیں صحابی رسول کا جب انتقال ہونے لگا معاذ ابن جبل کا کہتے ہیں اگر مجھے علم چھپانے کے بنا پر عذاب کا خدشہ نہ ہوتا اس بات کو میں بتاتا ہی نہیں اس بات کو میں نے بتایا اس لیے کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے جو بندہ اللہ کے علم کو چھپائے گا جو بندہ اللہ کی کتاب کے اندر جو باتیں ہیں جو قرآن کے اندر ہیں جو حدیث مبارکہ کے اندر ہیں اس کو چھپا لے گا نہیں بتائے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی طرف سے اسی طریقے سے فرشتوں کی طرف سے اس پر لانت ہوگی یہ تو دنیاوی بات ہے جب وہ آخرت میں جائے گا اس کو آگ کا لگام پہنایا جائے گا کہتے ہیں کہ وہ آیت کریمہ میرے سامنے آگئی سورة البقرہ کی ورنہ میں اس حدیث کو نہ بتاتا میں نے لوگوں کو جب بتانے کے بارے میں نبی سے کہا تو اللہ کے سننے کا مد بتاؤ لوگ اس پر بھروسہ کر لیں گے اور اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل کرنا بند کر دیں گے تو کئی سارے لوگ امت کے اندر ہمارے کئی سارے نوجوان بھائی حضرات بہن حضرات گناہ اسی لئے کرتے اللہ غفور رحیم ہے کیا فرق پڑتا ہے بعض میں اچھے آدمی بن جاؤ اسی لئے بعض گھروں میں آپ نے دیکھے ہوں گے ناظرین اکرام جب کوئی اچھا بننے لگتا ہے اس کا بیٹا اگر اچھا بننے لگا داڑی وڑی رکھنا شروع کر دیا یا اسی طریقے سے کوئی نیک بننا شروع کرتا ہے گھر والے ماں باپ منع کرتے ہیں ابھی کیا کرنے کی ضرورت ہے بیٹا ابھی تو جوان ہے کئی ساری ماں بہنیں اپنی بیٹیوں کو اسی طریقے سے ان کے اندر ان کے خاندان میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو ہجاب سے منع کرتی ہیں کیوں منع کرتی ہیں منع کرنے کی خاص وجہ ہوتی کہ ان کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ جوانی میں نیک عمل یہ اچھا نہیں رکھتا ہے بڑھاپے میں اچھا کام کر لینا بڑھاپے میں بہتر کام کر لینا یہ انسان کے لیے زیادہ اچھا ہے ان کے ذہن میں بات ہوتی ہے ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ اللہ کے رحمت تو بہت وسیع ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ماف کر دے گا اللہ رب العزت بخش دے گا اللہ نے ان لوگوں کو بخش دیا جن لوگوں نے غزو احد کے موقع پر نبی کے حکم کی نافرمانی کی تھی اللہ نے انہیں ماف کر دیا اس شخص کو بھی اللہ نے ماف کر دیا جس نے اپنے مرنے کے وقت وسیعت کی تے اپنے بیٹوں سے کہ اے میرے بیٹو جب میں مر جاؤں گا نا میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا اور جلانے کے بعد میرے راہ کو لے جا کر کے سمندر میں فیک دینا کیونکہ میں نے ایسی غلطیاں کیا ہوں کیونکہ اللہ رب العزت نے اگر مجھے پکڑ لیا ایسی سزا دے گا کہ زمین پر اس نے کسی کو ایسی سزا دے ہوگی اللہ رب العزت نے اس کو زندہ کیا زندہ کرنے کے بعد اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا تھا اس نے بتایا اللہ تیرے بارے میں مجھے ڈر لگ رہا تھا تیرے بارے میں مجھے خوف تھا اس خوف کی بنا پر میں نے ایسا کیا تھا اللہ رب العزت اسے معاف کر دے گا تو بندے کو اس طرح کے واقعات اس طرح کی چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں غلطیاں کر لیتا ہے اس کو کوئی حساس نہیں ہوتا ہے اس لئے کئی سائے لوگ اس دنیا کے اندر پلاننگ کر کے گناہ کرتے ہیں مکمل ان کے ذہن میں پلان ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ غفورے میں معاف تو کرنے والا ہے خوب غلطیاں کرتے ہیں خوب خطائیں کرتے ہیں لاننگ کر کے گناہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نہیں بخشتا ہے بلکہ بخش سن لوگوں کی ہوتی ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور ایسی توبہ کرتے ہیں سچے دل کے ساتھ کہ دوبارہ اس غلطی کی طرف جاتے نہیں دوبارہ اس غلطی کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں دوبارہ اس غلطی کی طرف دھیان بھی ان کا نہیں آتا ہے پانچوہ سبب بنا پر کی شیطان ان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لاکر جوڑ دیتا ہے اور کہتا کہ دیکھو اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے ان اللہ یغفر الدنوب جمعیہ اللہ تو تمام غلطیوں کو معاف کر دے گا زمین سے آسمان بھر کے خطائیں لے کر آ حدیث مبارکہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندے تیری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں تو مجھ سے توبہ کر کے معافی مانگ لے میں تجھے معاف کر دوں گا یہ سب جو حدیثیں ہوتی ہیں قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں اس کا غلط مفہوم نکال کر کے اس رحمت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کر کے بندہ غلطیاں کر لیتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا ہے